موسیقی مہاں کی کوک سے جو ہے نئے سرے جنم لیتا ہے اللہ تعالی نے آج جو ہے نا مجھے تمام مقدمات میں فیس کر دیا ایک آخری مقدمہ تھا جس کو میں چار سال سے جو ہے نا فیس کر رہا تھا کئی ججیز رہے کئی وقلا حضرات ہیں کئی میری محبت میں آگئے میرا بیٹا بھی لائے رہے کئی اس کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا وہ آکے جو ہے نا کوڈ میں پیش ہو جاتے تھے اور جج سب جو ہے نا حیران ہو جاتے تھے کہ اس شخص کے اتنے تعلقات ہیں حالانکہ وہ میرے اللہ کا کرم ہوتا ہے یہ انسان کی تو اس میں کوئی بڑیائی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو میں آپ آگے پریزنٹ کروں رانہ ارفان جو ہے نا یہ جو نارکو ٹیکس کے کیسیز ہیں ان کے سپیشل ہیں آپ کو میں نے قیل پرگرام جو ہے کہ ہر وکیل جو ہے نا ہر کیس کا جو ہے وہ سپیشل نہیں ہوتا ان میں بھی جس طرح ڈاکٹرز میں ہٹیوں کے آنکھوں کے اور بڑے یعنی جسمانی عذاق ہے جو ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں اسی طرح وہ کلا میں بھی یہ سارے سین ہوتے ہیں جب بھی آپ کے پر کوئی مقدمہ درج ہونا آپ اس کا سپیشل جوز کو ڈھون لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ رانہ ارفان صاحب اس نے میرے بیس سال سے تعلقات تھے سلام دعا کیا تک تھے اچھے تعلقات تھے اور ان کے بارے میں جو ہے نا میرے کیس کو دیکھ کر جو ہے نا ایک پہلے جج تھے ان کا نام تھا آصف بڑے سے جج تھے وہ بڑے یعنی نمازی پرہیزگار آدمی تھے بڑے ڈیسنٹ تھے مرزمان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں تھا اس طرح کے جیسے ججز کا ہوتا ہے انہوں نے جو ہے نا ہمیں ہمارا استغاثہ دیکھ کر ہمارے سارے کیس کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے لائر ہے عویس جو ہے تو آپ بیٹا جو ہے نا اگر باپ کے کیس کی اگر آگے اس کو اس کو کرے گا فالو یا اس کیس کے اوپر جھرا کرے گا تو کہیں نہ کہیں وہ اموشنل ہو جائے گا تو میرے کہنے کو پر جو ہے نا رانہ ارفان بڑے سپیشل جو ہے ان چیزوں کا نارکو ٹیکس کے ایڈوگیٹ آپ ان سے کونٹیکٹ کر لیں میں نے انہوں جج صاحب کی جب یہ بات سنی ہے نا تو ایک دعا پہلے بھی زندگی میں ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا رسطم علی ملکول علی نواز چوان صاحب کے ڈی بی کے اندر جج صاحب نے مجھے رکمنٹ کیا تھا فلاں وکیل کو کر لیں اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ججز جو ہے ان کی کوئی وکلا کے ساتھ انڈرسینڈگ ہوتی ہے جو انہوں نے کہا ہوتا کہ اگر آپ کو کیس دوں گا تو میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں یہ بھی باتیں ان سے پوچھتے ہیں تو ناظرین میں نے رانہ ارفان صاحب سے جب رابطہ کیا ہے نا تو میں نے ان کو سارا کیس بتایا اور انہوں نے مجھے کہا تھا شاہد بھائی انشاءاللہ خطالہ آپ اس کیس میں باعثت بری ہوں گے میں نے رانہ صاحب کو کیس دیا اب میں سب سے پہلے رانہ صاحب کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنا تاروخ کروائیں گے انہوں نے وقالت کی پریکٹس کپ سٹارٹ کی اور آج یہ اس پائے کے وکیل اگر بن گئے گا ججز ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے رانہ صاحب میرے ناظرین کو دور آپ بتائیں اپنا پورا ڈیڈی نیشن دیں آپ کہاں سے شروع ہوئے آپ بلکل ساری جو اینہ صورتیات پبلی کے سامنے رکھ رہے ہیں السلام علیکم جی شاہد بھائی نائنٹی ایٹ میں ہم نے جب بھیئے گیا اس کے بعد پھر الربی میں داکھا لے لیا آفٹر ڈیٹ بڑے نشیب و فراز آئے جس طرح آپ کی زندگی میں نشیب و فراز آئے بڑی آپ نے فائٹس پہ کی بڑے معاملات ایسے ہی میری بھی لائف تھی بڑے ہم نے نشیب و فراز کرنے کے بعد پھر جیل کی ہوا بھی کئی دفعہ کھائی ہم نے جس طرح آپ نے تو خیال لمبی کھائی نا لیکن ہم نے شورٹ سی کھائی پھر وہاں سے جب جیل میں گئے وہاں سے ہمارے یہ ذہن بنا کے اس کو ہم نے کیوں نہ ہم الربی کر لیں وکیلی بنجیں پھر ہم دو دار ایک میں دو میں میں نے پھر سائیوال سے ملتان اللہ کا علیہ سے لاک کیا جی پھر میرے استاد محترم تھی علی ذرخان گوگا صاحب وہ سائیوال میں جو فوردہ ہی تھے وہ سب سے اچھے وکیل تھے اور وہاں سے ہم نے پریکٹر شروع کی دو تین سال کرنے کے بعد پھر ہمیں استاد محترم بولا بھائی آپ لاہور جاؤ آپ کا جو ٹیلنٹ آپ لاہور میں اویل کر سکتے ہیں ایسے معاملہ پھر دو دار تین میں میں لاہور آگئے جی جب لاہور میں آئے جی تو باپ کی دعائیں ساتھ تھیں بیسنگ میرا وہاں پہ گریب آدمی تھا مزدور آتی تھا اور اچھ نے ہمیشہ حق کلال کر کیا میں کھلائی ہے جی اور آج تک ہمارے باپ کی دعائیں مارے ساتھ ہیں اللہ ناشاہ جنت میں ادار دے تھی ان چار ساتھ پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جی اور پھر ان کی دعاوں سے جی لاہور آئے ہیں جی دو دار تین چار میں پھر لاہور میں پریکٹر شروع کی ہمارے استاد محترم کمر زمان قراش صاحب جو اس وقت ایڈیشنل ایڈو کے جنرل پنجاب لاہور آئیکٹ لاہور ہیں جی ان کی ہم شاگردی میں بھی آئیں وہاں سے معابلات زندگی چلنے شروع ہو گئے پھر دو دار بارہ میں میں نے پروفیشنلی اور ریگولر نارکوٹیکس شروع کر دی اچھا دو دار بارہ میں جب نارکوٹیکس میں آئے تو ہمارے لئے یہ جگہ ہی کوئی نہیں تھی جی ہم تقریباً کوئی گیار میں بارہ نمبر پہ آ رہے تھے جی دو دار بارہ سے پھر شروع ہو رہی اللہ کی مہربانی سے جی اور آئے دو دار چوبیس میں ہم پہ اللہ کا اتنا حسان ہے کہ ہم لاہور کی جو منڈی ہے نارکوٹیکس کی نمبر پہ جا رہے ہیں جی اچھا نانا صاحب یہ آپ نے آج سے کچھ دن پہلے کیس بری کروا ہے یہی جاج صاحب جو زہیر احمد صاحب ہیں جو نے آج میلوں پر شفقت کی رحم کیا اور مجھے ایک موقع جو ہے نا دیا ہے ہو سکتا ہے میں ادھر کوئی غلطی ہیں کمی کتا ہی ہوں لیکن انہوں نے اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں انہوں نے جو ہے نا ایک کیس بری کیا ہے اس کیس کے بھی جو ہے وکیل یا کونسل آپ تھے وہ کتنی مقدار تھی منشیات کی جس کو کیس کو آپ نے بری کروایا ہے اس کوٹ میں تو ہمارے کافی کیس ہے لیکن نئے جائی صاحب ہے رانا عمران شفیص صاحب جی ہمارا ہی پاس اس وقت جلہور میں سب سے بڑی کوانٹی چاری تھی وہ چاری تھی پانسو سار کیجی پانسو سار کیجی بنگ میں ایف ایر ہوتی ہے جی تقریبا ڈیٹھ سال پہلے اس میں جو اس کا کونٹیکٹ سے یہ تھے کہ وہ پولیس ریڈ کرتی گودام میں وہاں سے مال مقدمہ برامود ہوتا ہے وہ مال مقدمہ کسی اور کا ہوتا ہے اس کے آنر پر ایف ایر ہو جاتی ہے وہ پھر بندہ جیویشل ہوتا ہے جیویشل ہونے کے بعد چلان چلتا ہے چلان چلنے کے بعد ایرز اینٹ وہ جو پروسیویشن کا کیس تھا اس کو ہم بڑی مہنس سے کونٹیکٹ کرتے ہیں کرنے کے بعد پرسوں لاس سیٹرڈے کو وہ رانہ عمران شفی صاحب جائش صاحب نہیں آئے جی انہوں نے سونا آرگومنٹ سننے کے بعد انہوں نے وہ میرٹ پر بری کیا جی اور ہم سمجھتے ہیں جی کہ لاہور میں جائش صاحب بان بھی یہاں لگے لوگوں کا کونٹیکٹ یہ جی لاہور میں اور ایرز اینٹ سیٹیز میں کہ بڑی کونٹی والے جائش صاحبان بری نہیں کرتے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نارکوٹیکس کرتے ہیں لیکن ایسے سے خوبصورت جائش صاحبان بھی ہے جو نہیں لیتے ذمہ اپنا ٹینشن ہی لیتے کہ نہیں بھی نہیں کوئی بات نہیں جو میرٹ ہے وہ میرٹ ہے یعنی وہ ڈڑتے نہیں ہیں ہمیں نہیں سوچتے کہ ہمیں کورس پوچھیں گے آپ نے بندہ کیسے بری کرتے ہیں کیا کیونکہ اس میں پروسیگوشن کے پاس ایسی چیز کوئی نہیں تھی پروسیگوشن کا جو کیس ہے وہ فیل ہو گیا وہ اپنا نہیں کرتا گیا اس کو تو اللہ کے میرے بانی سے ہم نے وہ بری کروائے جی اچھا رانا صاحب ایک نک چیز مجھے بتائیں میں نے اتنی دیر آپ کے ساتھ میرا باستہ رائیسی کیس کے حوالے سے آپ یوں لگا لیں اور آپ کے افسر کلائنٹس پر ہیں وہ ہمیں کورس پر ملتے تھے اور میں آپ کے جب در چاہتا تھا وہاں پہ جہاں پہ آپ کا ڈا ہوتا تھا وہاں پہ لوگوں میں ملتے تھے تو میں ایک چیز لوگوں میں نے کومن دیکھی ہے کہ جتنے بھی یہ ڈرگ ڈیلر اور منشیاد فروشتے ان سب کا جکاؤ آپ کی طرف ہے کیا ان کا ایمان جو ہے کس وجہ سے اتنا مضبوط ہو چکا کیا آپ کے ججوں کے ساتھ کوئی سیٹنگ ویٹنگ تو نہیں ہوتی نہیں شاد بھائی ایسے کوئی بات نہیں ہے جی نہ ہماری ججوں کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہے اور نہ ہی لاہور میں مجھے تقریباً بارہ سال ہو گئے جی نارکوٹس کرتے ہوئے اور نہ ہی بارہ سالہ پریکٹس میں کوئی ایک جیسا بانے ہوئے ہمیں کوئی انوائیڈ کیا گھر میں کوٹل میں کسی جگہ بھی کوئی انوائیڈ نہیں کیا اور نہ ہی وہ انڈر دا نیت وہ کوئی بارگنگ کرتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں میریڈ پہ کرتے ہیں جی ہم اپنی محنت کرتے ہیں جی اور بیٹسی کیلئے ہوتا ہے یہ شاد بھائی یہ جب ایف ای آر دیتے ہیں نا یہ پولیس وغیرہ جب ایف ای آر دیتی ہے تو اس میں بہت سارے نا فورٹ رہ جاتے ہیں جی ان کا جو پرسیجر ہے وہ اس کو ڈاپ نہیں کرتے ان کی جو پریکٹس ہے وہ اس کو نہیں کرتے ایف ای آر کسی جنگہ ہوتی ہے اور ارسٹ کسی جنگہ ہوتی ہے جو کیس پروپٹی ہوتی ہے اس میں کھلا رہ جاتا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جی جس کو جو پروسیگوشن اچھے طریقے سے جناب اس کو نہیں کر سکتے فائٹ نہیں کرتے وہ جس بیس پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے لگا لے بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس پہ کیس پڑی ہو جاتا ہے ادر وائی ججوں کے ساتھ ماری کوئی ایسی سیٹک ہاں وہ میں جانتے ضرور ہیں کیونکہ ہم نے روز پیش ہونے ان کے پاس روز جاتے ہیں صبح آٹ پہ کوٹ میں جاتے ہیں ان کے ہر کیس میں جاتے ہیں ہر گواہ پہ بیس کرتے ہیں پورا پورا کیس ہم فائٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یار یہ پروفیشنل وکیل ہیں اور جو پروفیشنل وکیل ہوتا ہے تو وہ اپنا کیس اچھے طریقے سے اس کو فائٹ کرتا ہے جی اچھا رہا نانسہ بھی ایک چیز مجھے یہ بتائیں میں نے وہ کلاب میں دیکھا یہ ٹائم نہیں دیتے دیکھیں میری آپ عادی سے زیادہ فیملی جیوڈیچلی کے ساتھ جو ہے نانسلی کے بھائی جاج تھے والی صاحب لائر تھے اور میجر ایک کتاب جو ہے نا اس کے لکھنے کا اعزاد بھی ہو والی صاحب ہو جاتا ہے اس کی اسٹری کو اکول کا پڑھ لیں اور اس کے علاوہ جو ہے بتیجے بانجے بھائی وغیرہ سب لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے میری فیملی میں جو ہے نا وہ کلاب فیس لینے کے بعد ٹائم نہیں دیتے آپ کا جو میں نے اندادہ لگایا نا آپ کے جتنی دیرے میں اڈیک اوپر بیٹھتا تھا نا میں نے ایک کلائنٹ کوئی ایسا نہیں دیکھا میری نظر میں جو ہے نا آپ کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیسے لینے کے بعد بھی پیش ہوتے ہیں ورنہ میں نے عموماً آپ بھی اس پروفیشنل میں دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی مشارل ٹیم اتنی بڑی ہے آپ نے اس دن میں نے دیکھا ہے میں اتنا کوئی حیران ہوا رہا میں نے اپنے بیٹے صدقا ہے میں نے کہا سیم میرے والد چودری رحمت علی ایڈوکیٹ کی طرح اپنے لفافے جانا اپنے جونئرز کو بانٹ رہے ہیں کہ تم اس کوٹ میں چلے جاؤ تم یہ کام سنبال لو تو یہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہیں رنہ صاحب اس کام میں تو پیسے ہیں ہی بڑے دیکھیں نارکو ٹیکس جو ملزمان ہیں یہ امیر لوگ ہوتے ہیں ڈاکو پولیس کو دے بیٹھتے ہیں کاتل پولیس کو دے بیٹھتے ہیں تو کیا آپ نے دبائی میں فلیٹ شیلیٹ میں ہیں یار رنہ صاحب کیا کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سب بتائیں گے آپ اگر نہ بھی جواب دیں تو کام چل جائے گا لیکن ہاں رکھتے ہیں کہ جواب نہیں شاید بھائی ہم پر بڑا اللہ کا کرم ہے جی اللہ کی بڑی میربانی ہے جی بیسی شاید بھائی جو ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں وہ پے کرنے ہوتی ہیں ہم لوگوں نے ہمارے پاس ایسا کلائنٹ بھی آتا ہے جس کے بعد پیسہ بھی کوئی نہیں لیکن ہم نے اس کو بھی فیرلی کیس کو کرنا آتا ہے اور یہ سمجھ کے کرنا آتا ہے کہ یار یہ ہماری ریسپونسیبیلٹی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے بڑے کیس بھی آ رہے ہیں جن پہ منوں کے ساپ سے نارکو ٹکس چار رہی ہے اور ہم چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی کلائنٹس ہو ہم اس پہ بالکل بھی اگنور نہیں کرتے اس کو اور جو میرے ساتھ الحمدللہ جب میں لہور میں آئے تھا شاید بھائی میں سنگل ون پرسن تھا جی اور آج مجھ پہ اللہ کا قرم میرے پاس مینیمم پینتیس اور چالیس رون وڈ فورٹی میرے پاس ہسوسی ایٹس ہیں جی اور اللہ کی میرے پاس سارے کے سارے پرفیشنل ہیں کوئی بھی نان پرفیشنل نہیں ہے اور سارے صبح آٹھ بھی آتے ہیں سب سے پرویٹی مارلی ہے یہ ہوتی ہے کہ صبح آٹھ بجے آپ کوٹس میں آئیں جب ہم کوٹس میں آتے ہیں اس کے بعد پھر ہر لڑکے کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے ہیں کوٹس میں جاتے ہیں ہر کلائنٹ کو ملتے ہیں ہر کیس میں پیش ہوتے ہیں اس کو رات کو سٹیڈی کرتے ہیں اور دو دبے تک رات کو سٹیڈی کرتے ہیں جو اس میں ریسرلی لاؤز بگرہ ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور جو ہم جب محنت کرتے ہیں تو اس کا رگار اللہ کی رضاعت ہمیں دیتی ہے سارا آپ ایک چیز بتائیں کہ آپ میں نے ماشاءاللہ بیٹا جو عویس ہے وہ میں جو بتاتا ہے کہ رانہ صاحب لوگوں کے ایسے غریب لوگ یا مستحق لوگ ان کے بارے میں آپ ایسے خیالات رکھتے ہیں کہ آپ اپنے جونئرز کو کہتے ہیں کہ یار اس کا کیس فائٹ کرو اللہ حبارت ہے تو رانہ صاحب مجھے اب ایک بات دعا ہے اگر آپ گھڑا گھا سے دوستی کر لے گا گھڑا گھا سے دوستی کر لے گا تو وہ کھائے گا کیا اس سے مفت جو لوگوں کے آپ کام کرتے ہیں دیفنیلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا اس کے ساتھ جو ہے آپ کی یہ جو اپنے ظاہرہ کتنے اسیسیویٹس ہیں اتنا بڑا نیٹورک تو اس کی منیجمنٹ پر رکاوٹ نہیں آتی یہ چیز کے بیچ میں فری والے کیس بھی آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں شاد بھائی وہ تو کرتے وہ تو ضروری ہے وہ اس لئے ضروری ہے شاد بھائی کہ جب ہم کسی غریب آج میرے کا کیس کرتے ہیں وہ فیس نہیں دیتا ہے لیکن وہ ہمیں دعائیں اتنی دے جاتا ہیں کہ وہ ہمیں لکھ ہون پہ جو ہم دوسرے کلائنٹس بھی لیتے ہیں ان سے زیادہ ہمیں وہ بینیفیٹ دیتی ہے اگر ہم پانچ کیسز فری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دس کیسز وہ بھی کرتے ہیں جس میں ہمیں ملینز آتے ہیں جو ہیوی کونٹی کے کیس ہوتے ہیں تو اس طرح وہ کسی سے دعائیں لے لینا اور کسی سے فیس لے لینا تو اس طرح ہم اس کو میننج کر لیتے ہیں اور اللہ کا شگر ہم بڑا اچھا میننج کرتے ہیں ہمارے سارے سوسی ایٹس ہمارا چیمبر ہمارا آفیس اور اللہ کی میرے بانی سے اب تم بڑی 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 ملین کے بنا رہے ہیں آج ناظرین آپ یہ دیکھیں میرے کیس کا ڈیسین ہوئے نا فیصلہ ہوئے میرے حاکم اجاج صاحب نے مجھے باعدد بریگار دیا تھا ایرحمد ان کا نام تھا اتنے کچھ زبردست جاج میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے آپ یقین کیجئے گا کہ آج جو سین ہوئے نا وہ سارا رانہ صاحب آپ کو بتائیں کہ میرا بیٹا جو اینا اموشنل ہو چکا تھا اس کے ذہن میں ہی بات تھی کہ میرے اگر فادر کو خدا نہ حاصل جاج صاحب جو اینا چونکہ مجھے انہوں نے بخشیہنے بھیج دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں اب ان کے ذہن میں کیا بات ہی اور مجھے وہ جو میرے اندر تھوڑا سا اصلاحی پہلو تھا نا اس کے اوپر شاید انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا کہ جو کمی بیشیس کی زندگی میں نے اس جھٹکے سے کلیر کر دوں انہوں نے مجھا صبح جو ہے نا حکم سے پہلے مجھے انہوں نے بخشیہنے میں بھیج دیا ہے اور بقاعدہ جہاں پہ وہ سارے ملزمان اور قیدی وغیرہ تھے وہاں پہ جا کر میں پاند ہو گئی ہوں اور انہوں نے اٹھے ٹائم پونے چار بجے مجھے کوٹ میں بلایا ہے میرا بیٹا جو عویس تھا نا فیزیکل ہی طور پر وہ رونا شروع ہو گیا ہے اور اس نے رانہ صاحب وہ کہا ہے رانہ صاحب آپ یہ بتائیں آپ اس کنڈیشن کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے کیا مقصد تھا جاج صاحب کو مجھے بیجنے کی شاہد بھائی اس میں جو جاج صاحب نے بیجا جو موسٹلی ہمارے در چاری ہے نا جو جو ہمارا پروفیشن ہے جی اس میں جو وہ کلاس و حبان ہیں نا ان کے اپنے پرسنل کیسز بھی ہوتے ہیں اور موسٹلی آپس میں فائد بھی گارہ بھی ہو جاتی ہے جاج صاحبان کے ساتھ اب جو 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 جیشلی ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بندہ ہم پہ آکے ہمیں پریشرائز کرے کیونکہ وائز بائی تھے وہ پرشان تھے بہت زرہ رہو نا شروع کر دیا میرے بیٹے رہے فیلکہ کیونکہ پتا نہیں ہے کیوں میرے فادر کو ہو جا رہا ہے پہلی جو ہے نا حکم سے پہلے ملزموں کے ساتھ باندھ کر دیا وہ جو جائش صاحب نے کیا نا وہ بہت اچھا کیا وہ اس لیے کیا کہ کیونکہ ہم نے سارا کیے ڈیفینڈ کیا تھا آپ کا جو جو پروسیگوشن میں کمی وغیرہ تھی وہ تو سارا چیز ہوگی اس میں اب جو جائش صاحب سمجھ رہے تھے نا جائش صاحب یہ سمجھ ظاہیر ہے میں جائش صاحب بہت اچھے جائش صاحب ہیں بڑے پڑی لکھے جائش صاحب ہیں انہوں پر جائش صاحب ہیں اچھا وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ نا کہ میں جب کیس کو ہمیں بھی پتا تھا کیس کے افیکٹ کیا ہے اور ان کو بھی بتا تھا اور اس کا الٹی میٹری کیار زرن نکلنے اور جائش صاحب یہ سمجھ رہے تھے اگر میں ان کو بری کار دوں تو جو ویعظ بھائی ہیں ان کے ذہن میں یہ ناج ہے کہ میں وکیل تھا اور میں اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا جائش صاحب پریشورائز ہو گئے اور آفٹر پریشورائز جناب اللہ اس نے میرے باپ کو بری کر دیا اس لیے جائش صاحب نے تھوڑا سا ان کو دچکہ دیا کہ بھائی جوڑی شریف جسٹس پریویل کرتا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ وکیل ہیں تو آکے کوٹوں پہ جناب یہ کریں کہ میرا بالا صاحب میرا بالا صاحب اور یہ تھا اس میں بہائنڈ تھا سین اس میں یہی ریزن تھا اور جائش صاحب صرف وہ صرف یہ بتانا تھا کہ آئیہ میں جائش